ویلکم بیک گائز این ایڈر ویڈیو تو دیکھ سکتے ہیں کہ نیو ایفیکٹ آگیا ہے بہت ہی زبردست ایفیکٹ ہے کیسے آپ لوگوں نے اپنی ویڈیو پر اپلائی کرنا ہے سب سے پہلے آپ لوگوں نے جو الائٹ موشن ہے ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے تو ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد ایسے آپ لوگوں کے پاس اوپن ہوگی نیچے جو پلاس کا سائن ہے اس پر کلک کرنا ہے اب جس فارمیٹ میں آپ لوگ ویڈیو بنانا چاہتے ہیں وہ سیلیکٹ کر لینی ہے ایک ہزار اسی میں جو پکسل رکھنا چاہتے ہیں ریزولیشن آپ کی اپنی مرضی ہے تو کیریویٹ پروجیکٹ پر آپ نے کلک کر دینا ہے تو اب آپ لوگوں نے یہاں اپنی کوئی ویڈیو ایڈ کرنی ہے تو یہ ہماری جو ویڈیو ہے دیکھ سکتے ہیں کہ ایڈ ہو گئی ہے تو اس کے نیچے آپ نے ویڈیو جو ہے سیلیکٹ کر لینی ہے ویڈیو پر کلک کرنا ہے ایفیکٹ کا آپشن ہے ایڈ ایفیکٹ کرنا ہے جو فرسٹ میں آپ نے ایفیکٹ کرنا ہے وہ سرچ کرنا ہے سی ایچ صرف آپ نے سی ایچ لکھنا ہے اور آپ کو مل جائے گا چینل ریمپ آر جی پی یہ آگیا آپ کے پاس ٹینڈر سائٹنگ پر کلک کرنا ہے اب تھرڈ پر آپ لوگوں کو آپشن مل رہا ہے بی لائن والا تو یہاں آپ نے اس کو بائے کر دینا ہے تو اس کا ایرو کا نشان ہے اس پر کلک کر دینا آپ ایڈ ایفیکٹ دوبارہ کرنا ہے اور اس پر آپ سرچ کرنا ہے سیچوریشن جیسے یہ آپ ایس اے لکھیں گے تو آپ کو اوپر مل جائے گا سیچوریشن یہ آپ لوگوں نے سیچ انڈر سائٹنگ رکھنی ہے اور اس کی جو سیٹنگ ہے وہ کر لینی ہے اس کو ہم کر لیتے ہیں سیچوریشن جو ہے وہ آپ نے فیفٹی پلاس پر رکھنی ہے فیفٹین پلاس پر اور جو ہے اس کی ویب رینس ویب رینس کو آپ نے جو ہے وان ٹوئنٹی کے نیر جو ہے رکھ لینا ہے باقی آپ اپنی ویڈیو کے مطابق بھی اس کو ایڈجیسٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد کہیں بھی جو سکرین پر پریس کر دینا ہے پھر پلاس کا سائن ہے آپ ایک جو ہے شیپ سیلیکٹ کر لینی ہے اور اس کو اپنی تمام ویڈیو میں اپلائی کر دینا ہے پھر کلر اینڈ فیل میں آنا ہے آپ کو یہ گرین جو آپشن ہے نظر آ جاتا ہے پھر یہ لیفٹ سائیڈ پہ آپ کو ایڈر کا نشان نظر آ رہا ہے اس پہ کلک کرنا ہے پھر بلینڈنگ ایڈ اپسٹی میں آنا ہے اور یہاں پہ آپ نے ڈیفرنس پہ کلک کرنا ہے اور سبسٹریکٹ سیلیکٹ کرنا ہے اس کے بعد بیک پہ کلک کرنا ہے اب جو ایفیکٹ میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں وہ آپ لوگوں نے ایڈ کرنے ہے سب سے پہلے جو ہے کاپی بیگراؤنڈ ہے صرف کاپی لکھیں گے آپ کو جو ہے فرسٹ پہ مل جائے گا سٹنڈر سائٹنگ پہ کلک کر دینا ہے اس کے بعد جو ہے یہ ایرو ہے اس پہ کلک کر دیں پھر ایڈ ایفیکٹ ہے پھر دوبارہ سے جو ہے آپ نے ایفیکٹ ایڈ کر لینا ہے جی یہ کشن بلر یہ آپ کو فرسٹ پہ مل جائے گا اس پہ کلک کرنا ہے سٹنڈر سائٹنگ رکھنی ہے اور ایک اور ایفیکٹ ہے آپ لوگوں نے ایکسپلوور گاما ایکسپلوور گاما جو ہے سیلیکٹ کرنا ہے پھر سٹنڈر سائٹنگ پہ کلک کرنا یہ جو ہیں آپ کے ایڈ ہو گئے اس کے بعد جو گشن بلر کی سیٹنگ ہے آپ نے اس کو جو ہے 650 کے اباب جو ہے نیر ایباؤٹ رکھ لینا ہے اس کے بعد نیچے جو ایکسپلور ہے ایکسپوجر گاما کو آپ نے رکھنا ہے 66 یا 65 کے نیر ایباؤٹ باقی آپ اپنی ویڈیو کے مطابق بھی اس کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد جو ہے سکرین پہ کہیں بھی آپ نے ٹیپ کر دینا ہے اب یہ اپلاس کا سائن ہے اس پہ کلک کرنا ہے ایک شیپ آپ نے سیلیکڈ کر لینی estiver اور اس کو اپنی تمام ویڈیو میں اپلائی کر دینا ہے کلر اینڈ پل میں آنا ہے وائٹ کلر وہ سیلیکٹ کرنا ہے یہ لیفٹ سائیڈ پی ارہو کا نشان ہے اس پہ کلک کرنا ہے بلینڈنگ اینڈ اپسٹی میں آنا ہے اور یہاں آپ نے کونٹریکٹ میں آنا ہے اور یہاں پہ آورلیہ کا جو آپشن ہے وہ سیلیکٹ کر لینا ہے اور یہاں تک جو ہے آپ کی ویڈیو میں وائٹنیس بھی آگی اور کلر گریڈنگ بھی جو ہے آپ کی ویڈیو میں آپ کو نظر آئے گی اور یہاں تک آپ کی ویڈیو وہاں تک اس کو سیمپلی اپلائی کر دینا ہے اس طرح سے آپ اپنی کوئی بھی جو ویڈیو ہے آسانی کے ساتھ ایڈڈ کر سکتے ہیں اس میں آپ کو کلر گریڈنگ بھی دیکھنے میں مل جاتی اور بہت ہی زبردست ایچڈی ایفیکٹ جو ہے آپ کو ملے گا تو امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اگر سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک اور کومنٹ لازمی سے کریں ملتے ہیں نیو ایفیکٹ کے ساتھ